موسلمان بہت سالوں سے مسلمان آپ کے ساتھ رہے ہیں اس وعہ لگتا ہے مسلمان آپ سے چھٹکیں گے آپ کا ساتھ چھوڑیں گے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے دیکھئے مسلمان آج سے نہیں اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا یوگدان کسی کا ہے تو مسلمان کا ہے مسلمان اس دیش میں ہمیشہ انصاف پسند اور انسانیت پسند کے ساتھ رہتا ہے لالو پشاد یادب جی ہمیشہ انصاف پسندی اور انسانیت پسندی کے لئے جانے جاتے ہیں لالو جی کے ریزن میں جتنا مسلمانوں کا وکاس ہوا چاہے بہار کا کوئی ایسا زلہ نہیں تھا جہاں ڈی ایم یا ایس پی یا ایس ڈی او ویڈی او مسلمان نہیں ہوتا تھا اور جو پولیس افسر ہیں اور چاہے کام میں ہو چاہے اندرہ آباس میں آرکشن کا ماملہ ہو چاہے داروغہ بحالی میں آرکشن ہو بہار کا مسلمان ہو ویسے کسی بھی دل کے ساتھ مسلمان نہیں جائے گا جو کٹر پنتھی ویچار دھارا کے لوگ ہیں جو دیش کو توڑنے کی بات کرتے ہیں مسلمان سمجائز آتے ہیں مسلمان میں نے بتایا نا آپ سے کہ مسلمان کا مطلب مسلم ایمان جو مسلم ایمان والا ہوگا وہ کسی کے نقصان کی بات نہیں کر سکتا ہے وہ ہندو مسلم ایک تا سیکلولزم کی بات آج سیکلولزم کا سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے اس لیے مسلمان ویسے طاقتوں کو کبھی مدد نہیں کر سکتا ہے جو دیش توڑنے کی بات کرتا ہو سماج توڑنے کی بات کرتا ہو جو لوگ کون لوگ ہیں جس طرح سے آر ایس ایس بھاچپا نے ہندو نوجوانوں کو بڑباد کرنے کا کام کیا ہے ان کے ہاتھوں سے قلم چھین کر ان کے ہاتھوں میں تلوار پکڑانے کا کام کیا ہے پورا جنریشن پورا ایک پورا جنریشن تلوار پکڑا رہا ہے آج انہوں نے کہا آج انہوں نے کہا کہ ہم بات بکا سکتا ہوں پہلے سنیے نہیں دیکھئے بیچ میں مت ٹوکا ٹوکا کیجئے اگر پوری بات سننا ہو تو بات کیجئے نہیں تو مت کیجئے مجھ سے بات آپ میں یہ کہا رہا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں آپ تلوار پکڑاؤگے کسی کے من میں نفرت پیدا کروگے کسی دھرم کے خلاف کوئی کسی نفرت نہیں موسلمان کہتا ہندی مسلم سکھ ایسائی آپس میں ہم بھائی بھائی جس طرح سے یہ پورا نوجوان ہے جس کے اندر نفرت بھویا جا رہا ہے ایک پورا جنریشن خراب ہوگا موسلمان کے بچوں کو باروت کے ڈھیڑ پر کھڑا کرنے کی سادھی شوڑ رہی ہے ان کو لڑانے کی سادھی شوڑ رہی ہے موسلمان کا بچہ صرف پڑھنے پر دھیان دے رہا ہے اور دیش کو آپس میں کیسے جت گئے کون آپس میں اے اے ای اے میم کیسے جت گئے میں بتا رہا ہوں دیش میں ایک مہتر نیتا ہے لالو پر شادی عدف جی جنہوں نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی اور مسلمان اس لئے لالو یادف کے ساتھ کھڑا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں سب کو برابر کا حق دینے کی بات کرتے ہیں یہ جو نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں جو تلوار پکرائے جا رہا ہے نفرت سکھایا جا رہا ہے اس کے اندر جو گھرنا پیدا کی جا رہی ہے تو یہ نسل پورا نسل بڑباد کردی کی سادش ہو رہی ہے اور کسی چیز کا نقصان دس بیس سال کے بعد پتا چلتا ہے یہ ٹی وی کے مرز کے طرح ہے جو ایم آئی ایم آئی ایم آئی ہے آپ صاحب کر سکتا ہے آپ صاحب کریں کہ بیماری ہے سوال ہی نہیں اٹھتا ہے یہ ٹی وی کے طرح ایک بیماری ہے ابھی پتا نہیں چل رہا ہے میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں تمہارے بچے تمہارے بھتیجے تمہارے آل اولاد تمہارا بھانجا تمہارا اشتدار اگر کوئی بھی اگر آپ کا میں تمام مسلم ان نوجوانوں سے ان گارینوں سے خاص طور سے میں اپیل کرتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ آپ کے بچے آپ کے بیٹے بھتیجے بھانجے داماد کوئی بھی اگر آپ کا بچہ ایم آئی ایم میں ہے جو سمجھ جاؤ باروت کے دھیر پکھا رہا ہے وہ سماج میں ایک خراب ہو رہا ہے وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے بچا لو اپنی نسلوں کو بچا لو اپنے خاندانوں کو ورنہ ایسا نہیں کہ جھترہ سے بجنگ دلنے دلی تو اور پچھلو کے ہاتھوں سے قلم چھین کا تلوار پکرا کے ان کے نسل کو برباد کر دیا ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں سنو تمہار میں آپ کے گارجین کو میں ان تمام گارجینوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کے نسل کو آپ کی پوری پیری کوئی امائیم برباد نہ کر دے بچا لو اپنے خاندان کے ان نوجوانوں کو آپ کے سینے پر آپ کے سینے پر لانٹین دکھ رہا ہے کیا سبھی مسلمانوں کے دل میں لانٹین اتار پائیں گے ارے سبھی مسلمانوں کے نہیں یہ تمام سوشت ونچیت سماج چاہے جس دھرم اور جات کا لوگ ہو سب کے دل میں لانٹین ہے لانٹین ایک ایسی روشنی دیتی ہے جہاں نفرت ہو وہاں لانٹین جلے وہ نفرت ختم ہوگی محبت جلے گا محبت انسانیت اور آپسی بھائیچارہ کی پہچان ہے لانٹین لانٹین جلانے کی بات ہو رہی ہے بیہار کے مسلمان کیا لانٹین اس پر پھر جلائیں گے یا اویسی کی طرف روک کریں گے چناؤں آنے والے ہیں روک کڑا کرنے والے ہیں مسلمان بھی اپنا کیا فیصلہ ہوگا آنے والے سمیں بتلائے گا آپ لائف شیز اترہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ ساتھ فیسو پیج بھی لائک کریں ڈھنے والے ہیں 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 ڈھنے والے ہیں